اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی 1025 دعا کے بعد مو پر ہاتھ کیوں پھیڑتے ہیں حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے اپنے ہاتھ کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے نہ مانگو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے نہ مانگو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے مو پر پھیر لو تاکہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اتری ہے مو کو بھی پہنچ جائے ابو دعود حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا پروردگار بہت حیاء مند ہے یعنی وہ اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے ترمزی ابو دعود بہکی حضرت سائب بن یزید اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو اپنے مو پر دونوں ہاتھوں کو پھیرتے بہکی جزاق اللہ ربنا تقبل منا انکا تس سمیع العلیم آمین ربنا تقبل منا انکا تس سمیع العلیم آمین ربنا تقبل منا انکا تس سمیع العلیم آمین اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا آمین جزاق اللہ پچیس دو سان دو ہزار پندرہ اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی